جائیں دوستو بندے ماترم سرکاری نوکری کی تیاری کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن بہت اہم ہے کیونکہ آج دھارہ تین ستر ہٹانے کا جو فیصلہ کے ان سرکار نے دوزار انیس میں لیا تھا اس کو برقرار رکھا ہے سپریم کورٹ نے اور بولا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ اثر مدھانک نہیں تھا اور جتنے بھی آج کا کرتا یہ کہہ رہے تھے کہ بھئیہ یہ کشمیر کے ساتھ گلت ہے اور کشمیر کے آزادی کیلئے گلت ہے ان کو سیدھر بتا دیا گیا ہے کہ بھئیہ کشمیر بھارت کا ہی ایک انگر اور اگر بھارت آزاد ہے تو کشمیر بھی آزاد ہے اگر آپ کے بعد پورا ویڈیو دیکھنے کا سوائیہ نہیں ہے تو پہلے میں آپ کو سنکشپ بتا دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کیا کچھ کہا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو تفتیش سے بتاؤں گا پہلے کہ جمہو کشمیر میں ابھی تک کیا کیا بدل گیا ہے دوزار انیس میں دھارہ تین ستر ہٹانے کے بعد سے اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ یاکہ سپریم کورٹ کے طرف سے کیا کچھ کہا گیا ہے سب سے پہلے تو سپریم کورٹ نے سینٹرل گورنمنٹ کی منشا کے اوپر جو سوال اٹھایا جا رہے تھے ان سبھی چیزوں کو درخنار کرتے ہوئے کہا کہ سینٹرل گورنمنٹ کی منشا کہیں سے کہیں تک بھی غلط نہیں تھی اور کسی بھی برے بھاو سے دھارہ تین ستر کو نہیں اٹھائے گیا اس کے بعد دوسری سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ تھی کہ دھارہ تین ستر کو لے کر کہا جا رہا تھا کہ یہ پہلے ارس تھا ہی تھی مطلب ٹیمپریری تھی لیکن بعد پرمنٹ ہو گئی اس کو لے کر سپریم کورٹ نے اپنا پورا کا پورا سٹیٹمنٹ کلیر کیا کہ یہ ایسا ہے کہ وہ جو تھی وہ ٹیمپریری تھی ٹیمپریری ہے اور اسی لیے اس کو ہٹا دیا گیا وہ کبھی بھی پرمنٹ تھی ہی نہیں ٹیسری سب سے بڑی بات کہی جا رہی تھی کہ سینٹرل گورنمنٹ نے جس طریقے سے دھارہ تین ستر کو ہٹایا ہے وہ پورے طریقے سے ارسام مدھانیک طریقہ تھا اور وہ ایلیگل طریقے سے یہ سب کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں ہر ایک چیز کو بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے اور ہر ایک لیگل سٹیپ کا یوز کرتے ہوئے ہی اس بڑے سٹیپ کو لیا گیا ہے یہاں پر یہ بات بھی غلط اس کے علاوہ لڈڈاک کو لے کر سپریم کورٹ نے کہا کہ لڈڈاک کو الگ راججے گھوشت کرنے کا ڈیسیزن ایک بہت اچھا ڈیسیزن ہے علاقہ یہ بات یہاں پر کلیئر کر دی گئی ہے کہ سپٹیمبر 2024 تھا کہ یہاں پر الیکشنز کرانے ہو اور پانچ ہی اور سب سے اہم بات جو اس پورے معاملے میں کی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ دھارہ تین ستر کو ہٹا دینے سے کشمیر کی سوینٹی کے اوپر سوال کھڑے ہو جائیں گے یہاں پر ایک بات بہت اچھے طریقے سے کلیئر کر دی گئی سپریم کورٹ کے دوارہ کہ جمہو کشمیر کو بھارت سے جوڑنے کے لیے دھارہ تین ستر لائی گئی تھی نہ کی کسی اور کارنٹ سے اور اسی لیے وہ ہمیشہ سے ہی ٹیمپریری تھی تو ایسے میں جو لوگ بھارت میں رہ کر کشمیر کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے یا کشمیر کو بھارت سے الگ کرنے یا آزاد کشمیر کی جو بات کیا کرتے تھے ان سب کوئی ٹکے سا جواب مل جائے گا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئندہ اس پرکار کے اگر کوئی نارے لگائے تو اس کے اوپر کانونی کاروائی بھی کی جانی چاہیے مطلب سیدھی سیدھی سی بات یہ ہے کہ اب کشمیر کو بھارت سے الگ کہنے والے لوگوں کا کریئر جو ہے ختم ہو چکا ہے اب ان کے لیے کچھ بچا نہیں تو اب ایک ایک کر کے سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ پورے معاملے میں ہوا کیا ہے سپریم کورٹ نے سوموار کو موڈی سرکار کو ایک بہت بڑی رہت دی سپریم کورٹ نے جمہو کشمیر سے انوچھے تیو ستر ہٹانے کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے سی جے ای ڈی وائی چنل چھوڑ نے کہا کہ جمہو کشمیر بھارت کا ایک ابھی نانگ ہے اس کی کوئی آنطرک سمپربتان نہیں ہے مطلب کہ ایسا نہیں کوئی سپریٹ کنٹری ہے سپریٹ سٹیٹ ہے پانچ اگز دوزار انیس کو موڈی سرکار نے دراصل جمہو کشمیر سے انوچھے تیو ستر کے پرباہ کو ختم کر دیا تھا ساتھ ہی راجے کو دو حصوں جمہو کشمیر اور لندہ اکمہ باٹ دیا تھا اور دونوں کو یونین ٹریٹری کا بنا دیا تھا دکیندر کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں کل جمعہ تیس ارضیاں داخل کری گئی تھی اور سبی کو سننے کے بعد ستمبر میں کورٹ نے فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا تین ستر ہٹنے کے اپ کری چار سال چار مہینے چھے دن کے بعد آج سپریم کورٹ میں پانچ ججوک کا جسٹیس جیوہ چندرچوڑ جسٹیس سنجے کشن کول جسٹیس سنجیف کھنہ جسٹیس بی آر گوائی اور جسٹیس سورے کانت کی بینچ نے فیصلہ سنایا ہے فیلحال آج یہ ساخف ہو گیا ہے کہ کیندر کا فیصلہ سمدانیک روپ سے پورڑ روپ سے ویدت تھا تو آئیے ذرا جاننے کوئیش کرتے ہیں کہ انوچھے تین ستر ہٹنے کے بعد مطلب کے پانچ اگر 2019 کے بعد سے اب تک جمہو کشمیر میں کیا بہت بڑے بدلاؤں آئیں آپ کو بتا دو کہ 2019 کے لوگ سبت چناؤں میں بمپر جیت کے طورنٹ باہدی کیندر کی بی جی بی سرکار نے جمہو کشمیر کو لے کر ایتیہاسک فیصلہ لیا تھا مودی سرکار نے تب جمہو کشمیر کو وشیش درجہ دینے والے سمدانیک پرافدانوں کو پورڑ روپ سے نرست کر دیا تھا سرکار کا کہنا تھا کہ صحیح سمیح آنے پر جمہو کشمیر کو پورڑ راجع کا درجہ دے دیا جائے گا پہلی بات جو آتی ہے وہ یہ کہ آخر باہری لوگوں کے لیے سمپتی کے عدھکاروں کا جو پورا پورا دروازہ تھا وہ کھولا گیا 2019 سے پہلے تک وشیش درجہ ہونے کے چلتے جمہو کشمیر میں باہر کے لوگوں کو زمین خریدنے کی جازت نہیں تھی انوچیت 35 اے ایسی خریدداری کو صرف ستھائی نوازیوں تک سیمت رکھتا تھا وشیش درجہ ختم ہونے کے بعد کہ ان سرکار نے جمہو اور کشمیر وکاس ادینیم میں سنشودن کیا اور ستھائی نوازی شبد کو ہٹاتے ہوئے ایک آدھی سوچ نہ جاری کری کہ اب باہری لوگ جمہو کشمیر میں زمین خرید سکتے ہیں اگر وہ کشی بھومی نہ ہو تو مطلب کی ایرکلچرل لینڈ وہاں پر نہیں لی جا سکتی اس کے علاوہ کوئی الگ جھنڈا اس کے سمیدھان میں نہیں ہے مطلب کی وشیش درجہ کے تحت جمہو کشمیر کو اپنا جھنڈا اور ایک سمیدھان کے انمتی ملتی تھی یہ نردھرد کرتا تھا کہ بھارتی سمیدھان کے کون سے حصے جمہو کشمیر میں لاغو ہوں گے اور کون سے نہیں اس کی اپنی دنڈ سہینتہ بھی تھی جسے رنبیر دنڈ سہینتہ کہا جاتا تھا وشیش درجہ سماکت کی جانے کے بعد ناغرک سچی والے سمیدھ سرکاری کاریہلوں میں اب صرف بھارتی ترنگا راستی دھوج فیرائے جائے گا جمہو کشمیر کا جھنڈا ہٹا دیا گیا اس کے علاوہ مہیلاؤں کے لیے بھی اسے بہت زیادہ سٹرونگ پوائنٹ سے دراصل اگرز 2019 سے پہلے جمہو کشمیر کی مہیلہ نیواسی اگر کسی گیر ستھانی پورو سے شادی کرتی تھی تو وہ یہاں سمپتی خریدنے کا دکار کھو دیتی تھی ان کے پتیوں کو جمہو کشمیر کا نیواسی نہیں ماننا جاتا تھا اور انہیں وراثت میں سمپتی خریدنے کی بھی انمتی نہیں ہوتی تھی تو ایسے میں کیندر شاسد پردیش جمہو اور کشمیر کے لیے کیندر سرکار کی ادھیسیوچنا کے ساتھ مہیلاؤں کے جیون ساتھی کو گیر ستھانی ہونے پر بھی مدیواس کا درجہ ملتا ہے وہ اب سمپتی خرید سکتے ہیں اور سرکاری ناوکریوں کے لیے آویدن بھی کر سکتے ہیں مطلب کی جیسا کہ دوسرے سٹیٹ میں ہوتا ہے چاہے ہم یو پی میں جائیں چاہے ہم راجستان میں جائیں چاہے انتہتیزگڑ میں جائیں وہاں پر جو چیزیں ہوتی ہیں سیم وہی چیزیں ہم جمہو کشمیر میں ہوں گی ایسا نہیں کہ وہاں جا کر آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ نہیں بھی ہم ویدیش آگئے ہیں اس کے علاوہ پتھر بازوں کے لیے کوئی سپورٹ نہیں یہ ایک سب سے بڑی سمجھے رہی تھی کیونکہ سرکار نے پتھراؤں سمیت ودھنسک اور بھارت ویرودی گتویدیوں میں شامل لوگوں کو بھارتی پاسپورٹ جاری نہیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے جب مکشمیر پولیس کے آپرادک جانچوی بھاگ نے ایک آدیش جاری کر اپنے ستھانی ایک آئیوں سے پاسپورٹ سیواؤں سے زماندد ستی اپن کے دوران انے اپرادوں کے علاوہ پتھراؤں کے معاملوں میں کسی ویقتی کی سنلپتہ کی وشیش روپ سے تلاش کرنے کو کہا یہ آدیش پتھراؤں یا پھر ودھنسک گتویدیوں میں شامل لوگوں کو پاسپورٹ اور انے سرکاری سیواؤں کے لیے سرکشہ منظوری دینے ساف سور پر انکار کرتا ہے آتنگی گھٹناوں میں کتنی کمی آئی یہ بھی ایک بات جاننے والی ہے انوشی تیم ستر ہٹا جانے کے تین سال بعد جمہ کشمیر پولیس نے ایک آنکھڑا سازہ کیا تھا اس میں پولیس نے پانچ اگز دوزار سولہ سے چار اگز دوزار انیس اور پانچ اگز دوزار انیس سے چار اگز دوزار بائیس کے بیچ ہوئے آتنگی گھٹناوں شہید ہوئے جوانوں اور مارے گئے عام لوگوں کی سنکھیا کی تلنا کری اس کے مطابق پانچ اگز دوزار سولہ سے چار اگز دوزار انیس کے بیچ نو سو تیس آتنگی گھٹنایا ہوئی تھی جس میں قریب دو سو نبی جوان شہید ہوئے تھے اور ایک سو انکیانوے آم لوگ مارے گئے تھے وہیں چار اگز دوزار بائیس کے بیچ چھ سو ستر آتنگی گھٹناوں میں ایک سو چوہتر جوان شہید ہوئے اور اس سو دس ناغری کو گمرتی ہوئی سال دوزار اکیس دوزار بائیس اور دوزار تیس میں بڑی تعداد نے پرے ٹک بھی کشمیر پہنچے اتنا ہی نہیں شکشن سنستانوں پر اب تالہ بھی نظر نہیں آتا ایسے میں ایک سوال اور فیڈی پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہاں پر کتنا روزگار اتپن نہ ہوا کیونکہ آخر میں جب لوگوں کے پاس کام رہے گا تب ہی تو فالتو بات دماغ سے اٹھیں گے تو گرحمت رالل پچھلے سال راجسما میں بتایا تھا کہ دوزار انیس سے جون دوزار بائیس تک جمہو کشمیر میں انتیس ہزار آٹھ سو چھے لوگوں کو پبلک سیکٹر میں بڑھتی کیا گیا اس کے علاوہ کہ ان سرکار نے جمہو کشمیر میں کئی اوجنائیں بھی شروع کریں سرکار کا نمان ہے کہ سور روزگاری اوجنائوں سے قریب سوا پانچ لاکھ لوگوں کو روزگار ملا جمہو کشمیر میں دو ایمز کھولنے کی منظوری دی گئی ہے ایک ایمز جمہو میں ہوگا اور دوسرا کشمیر میں قریب اسی ہزار کروڑ روپے والے پرہان منتری وکاس پیکیج 2015 کے تیاد وکاس کی بیس سے بھی زیادہ پروجیکٹ پورے ہو چکے ہیں انہیں پر یہ اوجنائوں پر کام بھی چل رہا ہے اب اوویسی بات ہے اگر اس سے پہلے کیوں سرکاریں تھی وہ چاہتی تو وہی سب کچھ کر سکتی تھی لیکن کیا ہوتا ہے کئی بار راجنیتی کرنے کے چکر میں انسان صحیح چیز کو کرنے سے بچتا ہے اب اگر یہی دھارہ تھیوں ستر ہٹانے کے کارن مودی سرکار کو لوگ پریتہ ملتی ہے لوگ ان کے کام کو پسند کرتے ہیں ان کو ووٹ دیتے ہیں تو پھر میرے کو نہیں لگتا کہ وپکشی پارٹیوں کے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آخر کیا گلتی کر رہے ہیں آپ کے پاس ستہ تھی تب آپ کے پاس پورا پورا ایسا سمائے تھا کہ آپ ضرور ہی کام کر سکتے تھے لیکن تب آپ نے صرف اور صرف ایک دوسری کی لیلو چپو کرنے میں ہی سمائے گزار دیا اگلی بار اٹھتی ہے کہ نئے بل سے آخر کیسے گھاٹی کی سیاست بدلے گی تو دیکھئے کیندر کی مودی سرکار اس سال جمہو کشمیر سے جوڑے دو محتفون ودھےک لے کر آئی پہلا جمہو کشمیر ری آرگنیزیشن آمینڈمنٹ بل دوزارتیس اور دوسرا جمہو کشمیر ریزرویشن آمینڈمنٹ بل دوزارتیس جمہو اور کشمیر سنشودان ودھےک میں کشمیری پروازی سمودائے کے دو سدسیوں اور پیوکے سے وستاپت لوگوں کو پرتید کرنے میں ایک سدسے کو ودھان سبا میں نامت کرنے کا پرابدھان اب بطلب یہاں پر آپ سمجھئے کہ جو لوگ کشمیری پنڈت تھے ان لوگوں کو کتنا زیاد توجہ یہاں پر دیا جا رہا ہے وہی دوسرے بل میں اسی اسٹی اور ساماجک اور اور آرتک طور پر پچھڑے ورک کو سرکاری نوکریوں اور شہشن سرستانوں میں آرکشن کا پرابدھان کرتا ہے کریندری گرامندری آمید شاہ نے لوگ سوا کے پٹل پر ودھےک پیش کیا اور کہا کہ ستر سالوں سے جن پر انیائے ہوا جو اپمانت ہوئے اور جن کے اندیکی کری گئی ان کو نیا جلانے والا بل ہی اب سب سے بڑی باتیں آ جاتی ہیں کہ کیا واقعی ہیں باہری لوگوں نے یہاں پر زمینیں خریدیں تو جمہو کشویر سے آنچھے تیو ستر ہٹنے کے بعد وہاں باہریوں یعنے کی دوسر راجعے کے لوگوں کے لیے سمپتیاں خریدنا بھی ممکن ہو گیا ہے جبکہ پہلے وہاں سے اس تھانے ہی لوگ ہی سمپتی خرید سکتے تھے پچھلے سال 29 مارچ کو گرہ منترالے نے لوگ سمیں بتایا تھا کہ تیو ستر ہٹنے کے بعد جمہو کشویر میں کینڈر کے کانون اور یوجنائے کے یہاں پر لاغو ہو رہی ہیں دیکھئے کینڈر کی یوجناؤں کا لاب ہر ایک عام جن کو ملتا ہے ایسے میں جمہو کشویر میں پہلے کینڈر سے بہت سے کانون یوجنائے لاغو نہیں ہوتی پہلے کینڈر کے کانون یوجنائے لاغو کرنے کے لیے راجعے سرکار کی منظوری ضروری ہوتی تھی لیکن اب وہاں کینڈری کانون اور یوجنائے بھی لاغو ہیں پچھلے سال مارچ میں جمہو کشویر کا بجٹ پیش کرتے ہوئے ویت منتری نیرونہ سیتر اونڈ نے بتایا تھا کہ دیارات کینڈر ہٹنے کے بعد جمہو کشویر میں کینڈر کے 890 کانون لاغو کیے گئے ہیں پہلے بال ویواہ کانون زمین صدار سے جڑے کانون اور شکشہ کا عدیقار جیسے کانون لاغو نہیں تھے لیکن اب وہاں پر سب لاغو ہیں لوگ سباہ میں جمہو کشویر انوسوچج جنجاتی آدھے سنشودن ردھے ایک پارت کیا گیا اس کے تحت پہاڑی سمودائے کو انوسوچج جنجاتی کا درجہ دیا گیا اس بل کے تحت اب جمہو کشویر کی پہاڑی ادھا برامن کول اور والمی کی ورک کو انوسوچج جنجاتی کا درجہ دیا گیا ہے یہاں رہنے والے والمی کی دلت اور گورخہ سمودائے کے لوگوں کو کئی سارے ادھکار نہیں ملتے تھے انہیں ووٹنگ کا ادھکار بھی نہیں تھا لیکن اب والمی کی سمودائے کے لوگوں کو بھی یہاں ووٹ ڈالنے کا پورا ادھکار دیا گیا ہے اب کئی لوگ یہاں پر یہ راج دیتی بھی کرنی کوشش کریں گے کہ بھاج پہ صرف اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے یہ سب کر رہی لیکن آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی جن لوگوں کے ساتھ پہ اتنے سالوں جگرات ہوتا آیا ہے وہاں کی خود کی چناوی پارٹیاں جو تھی لوکل پارٹیاں جو تھی وہی وہاں پر اس طرح کی گھٹیاں کام کر رہی تھیں تو آخر ان سے بچانے کا کام غلط کیسے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ انویسمنٹ کی اوپر بھی ایک بہت بڑی بات آ تھی یہ آخر دارت انسطر کے بعد سے انویسمنٹ کتنا بڑا تو دیکھئے اس کے علاوہ مدرین مودی نے بتایا تھا کہ ازادی کے بعد سے سات دشکوں میں جمہو کشمیر میں پرائیوٹ سیکٹرز نے پرائیوٹ انویسٹرز نے ماتر سترہ ہزار کروڑ روپے کا نویش کیا تھا جبکہ اگست دوزار انیس کے بعد سے اب تاک 38000 کروڑ روپے کا انویسمنٹ ہو چکا ہے لوگ سوا میں گریہ راجہ منتری نتیاندرائی نے بتایا کہ پرائیوٹ انویسمنٹ پیکج کے تحت 2477 کروڑ روپے کی لاغت سے 53 پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں یہ پروجیکٹس روڈ پاور ہیلت ایڈوکیشن ٹوریزم کھیتی اور سکل ڈیفلیپنٹ سیکٹرز سے جڑے ہوئے ہیں اور سب سے ہم بات آ جاتی ہے ٹرانسپورٹیشن کو لے کر پہلے جمہو کشمیر میں روڈ کرنیکٹیوٹی صحیح نہیں تھی شنگر سے جمہو جاننے میں 12-14 گھنٹے کا وقت لگتا تھا لیکن اب شنگر سے جمہو تک جاننے میں ماتر 6-7 گھنٹے لگتے ہیں سرکار کے مطابق اگز 2019 سے پہلے ہر دن آسطن ساڑھے 6 کلومیٹر ہی سڑک بن پاتی تھی لیکن اب ہر دن قریب ساڑھے 20 کلومیٹر سڑک بن رہی جمہو کشمیر میں سڑکوں کا جار قریب اکتالیس ہزار اکتالیس کلومیٹر جاننا ضروری ہے سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ راجپتی کو آرٹیکل 73 ہٹانے کا حق ہے آرٹیکل 73 ہٹانے کا فیصلہ سمیدھانک طور پر صحیح تھا مطلب کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ گیر سمیدھانک ہے اور غلط طریقے سے کیا گیا وہ بات سرے سے نقاط دی گئی سمیدھان کے سبی پرافدان جمہو کشمیر پر لاغو ہوتے ہیں اور یہ فیصلہ جمہو کشمیر کے ایک ہی کرن کے لئے تھا وہیں انوچہ 73 ہٹانے میں کوئی بھی دربھاونہ نہیں تھی کیندر کے طرف سے یا من میں کسی پرکار کا کوئی دویش نہیں تھا وہیں جمہو کشمیر میں جلد چناؤ کے لئے قدم بھی اٹھانے کو بول دیا گیا ہے اور بولا گیا ہے کہ 30 سزنبر 2014 تک جمہو کشمیر میں چناؤ ہو جائیں وہیں جمہو کشمیر میں جلد ہی راجی کا درجہ بھی بہال ہوگا دراصل آرٹیکل 73 ایک اسٹھائی پراؤدھان تھا یہ بات بھی کلیئر کری گئی جمہو کشمیر بھارت کا ایک ابن انگ ہے جمہو کشمیر کے پاس کوئی آنطرک مطلب کی ایسا نہیں کہ یہ کوئی الگ پردیش ہے الگ راج ہے ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پر جو بھی ہوگا وہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ الگ الگ بھارت کی جگہوں پر ہوتا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ لدھاک کو الگ کرنے کا فیصلہ بھی پورن روپ سے ویدہ تھا اور وکاس کے لیے صحیح تھا فیصلہ سناتے وقت سی جی آئی نے اور کیا کیا کہا وہ بھی ڈیٹیل میں آپ سمجھ لیجی سی جی آئی نے کہا کہ جمہو کشمیر کے سمویدھان میں سمپر بودھا کا کوئی ذکر نہیں تھا حالانکہ بھارت کے سمویدھان کی پرستاونہ میں اس کا اولیک ملتا ہے بھارتی سمویدھان آنے پر انوچے تیونسوطر جمہو کشمیر پر لاغو ہوا سی جی آئی نے کہا کہ انوچے تیونسوطر جمہو کشمیر کے سنگ کے ساتھ سمویدھان ایک ایک ہی کرن کے لیے تھا اور یہ وگڑن کے لیے کہیں سے کہیں تک نہیں تھا راجپتی گوشنا کر سکتے ہیں کہ انوچے تیونسوطر کا استطعتو سماپت ہو گیا انوچے تیونسوطر کا استطعتو سماپت ہوگنے کے عدی سوچنا جاری کرنے کی راجپتی کی شکتی جمہو کشمیر کی سمویدھان سبا کے بھنگ ہونے کے بھنی رہتی ہے سی جی آئی نے آگے کہا کہ انوچے تیونسوطر کو نرست کرنے کی عدی سوچنا دینے کی راجپتی کی شکتی جمہو کشمیر کی سمویدھان سبا کے بھنگ ہونے کے بات بھی بنی رہتی ہے انیشہ 73 کے پرافدھانوں کو ہٹانے کا دکار جمہ کشمیر کے ایک ہی کرن کے لیے ہے وہیں راشپتی دورہ 73 کو نرست کرنے کا آدھے سمدھانک طور پر ہر طریقے سے ویعد ہے سی جائی کا ماننا ہے کہ اب پراسنگک نہیں ہے کہ آرٹیکل 73 کو نرست کرنے کی خوشنا ویعد ہے یا نہیں سی جائی نے دسمبر 2018 میں جمہ کشمیر میں لگایا گئے راشپتی شاسن کی ویعدتہ پر فیصلہ دینے سے انکار کیا کیونکہ اسے یاچکہ کرتا انہوں نے ویشش روپ سے چنوٹی دی نہیں تھی سی جائی نے کہا کہ جب راشپتی شاسن لاغو ہوتا ہے تو راجیوں میں سنگ کی شکتیوں پر سیمائے رکھ جاتی ہیں اس کی ادھوشنا کے تحت کئی راجیوں کی اور سے کیندر دورہ لیا گیا ہر لینے کانونی چنوٹی کے عدی نہیں ہو سکتا اس سے اراجکتہ فیل سکتی ہے سبھی پانچ جج جب بیٹ گئے اس کے بعد چنوٹ نے بتایا کہ ججوں نے اس معاملے میں تین فیصلے لکھیں جسٹس چنرچوڑ جسٹس گوائی اور جسٹس سورکانت نے اس معاملے میں اپنے فیصلے بھی بتایا پی ڈی پی نے دعویٰ کیا کہ پرشاسن نے سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے محبوبہ مفتی کو ہاؤس ارس کر دیا اور ایسا ہی دعویٰ نیشنل کانفرنس نے کیا کہ ان کے نیتہ عمر عبداللہ کو ہاؤس ارس کر دیا گیا حالانکہ اوپرا جپال منود سنہا کے دفتر سے بتایا گیا کہ کسی بھی نیتہ کو کشویر میں ہاؤس ارس نہیں کیا گیا جمو کشویر نیشنل کانفرنس کے پرمک فاروق عبداللہ دلیست اپنے آواز سے سپریم کورٹ بھی گئے وہی سپریم کورٹ کے فیصلے پر کانگریس ادیش ملکہ جن کھڑگے نے کہا کہ ہم دیکھیں گے اور بات بھی کریں گے سنوائے کے دوران کیا کہا ہوا یہ بھی سمجھ لیجئے دراصل پانچ ججوں کی سمجھان پیٹ دوارہ کچھ سوال کیے گئے سوال تھے کہ کیا انوچی تیون ستر سمجھان میں ستھائی پرافدان بن گیا یدی یہ ایک ستھائی پرافدان بن جاتا ہے تو کیا سنسط کے پاس انوچی تیون ستر میں سنشودن کرنے ہی شکتی ہے اس کے بعد کیا سنسط کے پاس راج سوچی کے کسی آئیٹم پر کانون برانے کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اندر شاست پردیش کب تک استتو میں رہ سکتے ہیں اور اس کے بعد سمجھان سمجھان سبا کے انوستیتی میں دھارہ تیون ستر کو ہٹانے کی سفارش آخر کون کر سکتا ہے یہ آج کرتا جو تھے ان کے ترکوں کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا ترک دیئے تھے دھارہ تیون ستر کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ انوچی تیون ستر ایک ارستھائی پرافدان تھا جو ستھائی ہو گیا مطلب کہ انوچی تیون ستر ارستھائی ہو گیا کیونکہ انوجہ 73 میں ہی بدلاؤ کرنے کے لیے سمیدان سبھا کی سفارش کیا وہ شکتہ تھی لیکن 1957 میں سمیدان سبھا نے کام کرنا بند کر دیا ایسے میں وہ سائی ہو گیا مطلب یہ ایک ترک دیا گیا ستھانے اس کے بعد باری آتی ہے کہ کیندر نے سمیدان سبھا کی بھومی کا کیا نبھائی تو یہ اچھکا کرتاؤں نے ترک دیا کہ سمیدان سبھا کی انوبستیتی میں سمیدان سبھا کی بھومی کا نبھائی اور راشپردی کے آدیش کے مادیہم سے شکتیوں کا پریوک کیا اس کے بعد راج سرکار کے اوپر بھی کئی ساری باتیں انہوں نے اٹھائیں کہ وہی ہے ان کی تو سہمتی لی ہی نہیں گئی تو سمیدان جمہو کشمیر کے سندرب میں کسی بھی کانونیں بدلاؤ کرتے سمیں راج سرکار کی سہمتی کو انیوارے بناتا ہے یہ دھیان میں رکھتے ہوئے کہ جب انوچہ 73 کو نرس کیا لیا تھا تب جمہو کشمیر میں راشپردی شہسن تھا اور راج سرکار کی کوئی سہمتی تھی نہیں مطلب کی وہاں پر جب سرکار ہی نہیں تھی تو پھر اس کی ضرورت کیا پڑھتے ہیں ایسے میں بڑی بات آ جاتی ہے راج جپال کی بھومی کا پر تو یاچکہ گرتاؤں نے ترک دیا کہ راج جپال منتری پڑشت کی سہایتہ اور صلاح کے بینا ویدان سبھا کو بھنگ نہیں کر سکتے تھے یاچکہ گرتاؤں نے ترک دیا کہ کیندر نے جو کیا وہ سمیدانیک روپ سے سویکارے رہی ہیں اور انتم سادھن کو اچھت نہیں ٹھہراتا ہے اب یہ سب تو ہو گئے بھئی یاچکہ گرتاؤں کی ترک کیندر نے کیا ترک دیا یہ بھی سمجھ لیجی انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی بھی قانون کا اولنگن نہیں کیا کیندر نے ترک دیا کہ سمیدان کے تحت نردھارت اچھت پرکویا سے کوئی اولنگن نہیں ہوا ہے اور کیندر کے پاس راجپتی کا آدھر جاری کرنے کی شکتی تھی کیندر نے ترک دیا کہ یاچکہ گرتاؤں نے جو عرب لگائے ہیں اس کے بھی پرید جس طریقے سے انہوں چھتی انہوں ستر کو نرس کیا گیا اس میں کوئی سمیدانیک دھوکہ دھڑی نہیں ہوئی اس کے بعد داری آتی ہے کہ راجپتی کے پاس آکر سمیدان کے تحت شکتی ہے تو دکت کیا ہے کیندر نے ترک دیا کہ دو الگ الگ سمیدانیک آنگ راجپتی راجے سرکار کی سہمتی سے جمہو کشمیر کے سمیدان کے کسی بھی حصے میں سنشودن کرنے کی شکتی ہے اس کے بعد داری آتی ہے ایک سب سے بڑی بات کی جو کیندر نے کہی کہ انہوں چھتی انہوں ستر ایک بہت بڑا ویناشکاری پرابہ لے کر آ سکتا تھا بھارت کے لیے دراصل کیندر نے ترک دیا کہ یا جمہو کشمیر کو وشش درجہ دینے والا انہوں چھتی انہوں ستر کو نرسل نہیں کیا جاتا تو اس کا پورو ورطی راجوں میں ویناشکاری پرابہ ہو سکتا تھا کیندر نے ترک دیا کہ پورن ایکی کرن کے لیے بلے ضروری تھا انہوں نے تھا یہاں ایک پرکار کی آنترک سمپربوتہ موجود تھی کیندر نے ترک دیا کہ انہوں چھتی انہوں چھتی انہوں چھتی نہیں تھا اور اس کا مطلب سمویدھان میں کیول ایک ارستھائی پراؤدھان تھا کیندر سرکار نے کہا کہ ہم نے سمویدھان سے کوئی فراڈ نہیں کیا تین ستر ہٹانے کے بعد ہر ڈھاٹی میں ابودپون بدلہ ہوا ہے کافی ڈیولپنٹ ہوا ہے دشکوں سے جو ہاں شانتی اتھل پتل مچی ہوئی تھی وہ اب سب ٹھیک ہوتی جا رہی ہے کیندر نے کہا کہ کشمیر اکیلہ راجے نہیں ہے جس کا ویلہ شرطوں کے ساتھ بھارت سنگ میں ہوا ایسے سبھی راجوں کی سمپربوتہ کو بھارت کی سمپربوتہ میں شامل کر دیا گیا تھا جو کشمیر کے معاملے میں بھی ایسا ہی کیا گیا یہاں چکہ کرتاؤں کے طرف سے جو وکیل پیش ہوئے تھے ان میں تھے کپل سببل جو کی عموماً آتے ہیں گوپال سبرمنیم راجیو دھون دشن دوے گوپال شنکر نارائن زفر شاہ وہی اگر ہم کیندر کی بات کریں تو کیندر کے طرف سے اٹرگنی جنرل آر ونکر ٹرمن سالیشنر جنرل تشار مہتا حریش سالوے راجیو دوے دی اور وی گری نے اپنا پکش رکھا تھا اس معاملے میں کافی ساری باتیں ایک ساتھ کلیئر ہوئی ہیں اور امید کرتا ہوں کہ ساری باتیں آپ کو بھی صحیح طریقے سمجھ میں آہی گئی ہوں میرے سنیوی فلالت نئی جائے ہن جائے بھارت